نبی علیہ السلام بھی کھڑے ہو کر میرا قرآن پاک سمات فرما رہے ہیں جب یہ پڑھ کے کھڑے ہوئے نا تو دیکھا پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ شریف تو انہیں قرآن بڑے ہی سونا پڑا تو انہیں قرآن کریم بڑے ہی سونا پڑا تو ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نہ روح پڑی عرض کی اے میرے محبوب آپ میرا قرآن کریم سن رہے تھے آپ نے فرمایا ہاں میں سن رہا تو عرض کی اے میرے محبوب علیہ السلام اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سونا کر کے پڑھتا اور دوسری بات حضرت آپ بھی ایک بات کا دہا رکھو جو اس دفعہ سب سے میں نے غلط بال دیکھی کیک ضرور کٹو لیکن کیک پہ حضور کا نام نہ لکھو یاد میں مجھے نہیں سمجھا رہی تمہارے کلیجے نہیں پھٹ گئے کیک پہ محمد لکھ کے پھر اس پہ جوری چلاتے ہوئے خدا کا نام لویکی غش نہیں پڑ گیا ہے تم لوگوں مر نہیں گیا کوئی کہ کیک کے اوپر گمبد خضرہ بنا کے پھر اس پہ جوری چلاتے ہوئے اس پہ جشن ایدے ملا گھنے نبی علیہ السلام لکھ کے پھر اس پہ جوری چلاتے ہوئے مر نہیں گئے ہاتھ نہیں کامے سرم و حیاء نہیں آئی کسی کو یہ کام کرتے ہوئے خدا کے بندوں کو کان کرنی والا کام کرو یاد کیک پہ نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھ بھی اس پہ جوری چلا رہے ہیں یہ نہ کرو معاملہ ہے سکتا کوئی معاملہ نہ کرو کیک کٹو لیکن میں اس محمود نہیں بھئی اللہ اور اللہ کا رسول تو ہم سے کیک مانگ ہی نہیں رہے اللہ اور اللہ کا رسول تو کہہ رہے ہیں اپنی زبان میٹھی کا زبان تیری کڑوی ہے کس کو کیک کٹ کٹ کے بتا رہے زبان تیری کڑوی ہے کردار نبی علیہ السلام کو بڑا اور مجھے یہ اب بات ہے یہ بندہ پڑھتا جاتا ہے نا حدیث مبارکہ پھر سمجھاتی کہ یار یہ ان بزرگوں کا کتنا وسیع مطالعہ تھا یہ حدیث ان لوگوں بزرگوں کی نظروں سے گزر چکی تھی یقیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کسی بندے نے جانا تو آپ نے پوچھنا پائی جی کی کر دے تو سنر کرنا حضرت جی میں حافظ قرآن اب ذرا دیکھنا حضرت کا طریقہ تو آپ نے یہ فرمانا اے پائی جی پھر سرگی اٹھ کے حضور نو قرآن سنایا کرو حضور نو قرآن سنایا کرو صل اللہ علیہ وسلم اچھا کوئی نات خانے چلے جانا پائی جی کی کر دے ہو اے حضرت میں نات خان ہوں پائی جی پھر سرگی اٹھ کے اللہ باغ نو نات سنایا کرو